اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ دیکھ رہے ہیں ایسا احمد وی لوگ یہ غیر سیاسی چینل ہے آپ سب کا لائک مانوز چینل کو سبسکرائب کرنے کا بہت شکریہ آج میں بات کرنے جا رہا ہوں اسی ماہ مقدس کی ربی الاول اور جیسے ہم سب کو پتا ہے کہ بارہ ربی الاول ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے جو کہ بہت بڑی سعادت بہت بڑی برکت تھی اس پوری دنیا کے لئے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت اللہ العالمین بن کے آئے اور رحمت تمام جہانوں کے لئے اور یہ خاص صفت جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ رحمت ہی رحمت ہی اور اس رحمت سے جہاں مسلمان جو ہیں وہ فیضیاب ہو رہے ہیں وہاں جو مسلمان نہیں ہیں وہ بھی فیضیاب ہو رہے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے ہو کیا رہا ہے ہمارے معاشرے میں ہمارے کلچر میں جو کہ ہم نے اس کو دین کا نام دے دیا ہے اسلام کا نام دے دیا ہے سوچنا چاہیے ہم سب کو کہ ملاد شریف منا رہے ہیں بہت اچھی بات ہے ملاد ملانا چاہیے اس میں کوئی بری بات نہیں ہے لیکن کیسے منانا چاہیے یہاں پر جو ہے وہ سوال اٹھڑے ہوتے ہیں کہ کیا جو ہم یہ کر رہے ہیں گلیوں بزاروں میں یہ جو جھنیاں وغیرہ لگا رہے ہیں یہ جو بتیاں لگا رہے ہیں موٹر سائیکلیں سائیکلیں کاروں کو سجا رہے ہیں رنگ برنگیں ڈرم اس میں سجا رہے ہیں کر رہے ہیں اور عجیب و غریب قسم کے ڈانس کر رہے ہیں یہ ساری چیزیں جو آپ دیکھتے ہیں اپنے اردگرد ہو رہی ہے کیا اس سے آپ کو یہ خیال ہوتا ہے آتا ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملے کہ امت یہ کچھ کر رہی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر اظہاریں خوشی کریں گے یا پھر نرازگی کا اظہار کریں گے ملاد کے نام پہ اب لوگ بھنگرے ڈال رہے ہیں آج یہ گاجے سے جلوس نکال رہے ہیں رسول اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے وہی چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ملاد پہ ہو رہی ہیں جی یہ ملاد کی خوشی میں کہہ رہے ہیں میاں حضور کو خوشی کیسے نصیم ہوگی جس چیز سے حضور نے منع کیا ہے عرص بنایا جا رہے ہیں لیکن اللہ کے رسول کا حکم ہے کیا رسول کے صحابہ کا عمل ہے کیا حضور کا عرص بنایا گیا عیدِ ملاد النبی ایک نئی عید ہو گئی ہے کیا اس کا حکم دیا محمد الرسول اللہ یا فرور مالا یو غرون وہ اپنی ہی جات کرنے روایات ہیں اپنی ہی جات کرنے بداعات ہیں اپنی ہی جات کرنے رسومات ہیں ان پر لگے ہوئے اور دعوے کرتے ہیں اللہ سے محمد رسول کے عشق جبکہ ان کے عمل میں نہ اللہ کی دعات ہے نہ رسول کا اتباع جو تربیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دی جو فرمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں تاریخ اٹھا کے دیکھیں احادیث مبارکہ اٹھا کے دیکھیں کہیں بھی ایسا کچھ نظر نہیں آئے گا جو ہمارے اردگرد ہو رہا ہے تو پھر ایک بات تو تیہ ہے کہ یہ اسلام تو نہیں ہے جو ہمارے اردگرد ہو رہا ہے کہ برنگ برنگی پہاڑیاں اور یقین کی تھی ہے کہ ایسی ایسی خرافات ہیں ایسی ایسی خرافات ہیں کہ وہ نہ بتائی جا سکتی ہیں نہ دکھائی جا سکتی ہیں جو کہ ملاد کے نام پر ہو رہی ہیں اور اس قسم کی جو ڈانس ہیں اور اس قسم کے جو گانے لگا کر وہ چیزیں ہیں یہ سارا ایک کلچر ہے اس کلچر کو اسلام کا نام دے دیا گیا ہے اور اس دن اور سوچا سنجھا یہ ہی جاتا ہے کہ بہت سواب کا کام ہے کہ ماشاء اللہ جی بڑا بہت زبردست کام ہوا جی پوری جو ہے نا وہ گڑیں سجا لی ہیں وہ گڑیاں نکلتی ہیں نا وہ بیل کو سجا کے اوپر بنا کے کچھ نیو کچھ وہ اس کے پاس ٹرکٹر ٹرالیوں کو بنا کے بزاروں سے گزارنا اور ساتھ میوزک لگا ہوا ہے یہاں نکتے لگی ہوئی ہیں یہاں کچھ اور لگا ہوا ہے تو شور شرابہ ایک میلہ لگا لینا کیا یہ سب اسلام میں ہے سعودیہ میں ہوتا ہے یہ یا کسی اور اسلامی ملک میں جو صحیح اسلام کا جسمیں تعلیم ہے جس ملک میں کیا وہاں ہوتا ہے یہ سب نہیں ہوتا یہ صرف اور صرف ہمارے ایشیا میں پاکستان انڈیا میں بنگلہ دیش میں یہاں صرف یہ چیزیں ہوتی ہیں اور اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ دین تو ہمیں یہ سکھاتا ہی نہیں ہے اب بات ہوتی ہے کہ جی یہ تو جی یہ تو بلکل کوئی اور بات کر رہے ہیں یہ تو بلکل اجازت ہے کہاں ہے بھائی ہمیں بھی دکھا دو اجازت ویسے یقین کی جی ہے میں خود یہ اس میں شامل ہوتا تھا پہلے یہ گھڑین شردیں نکالنی اور یہ سارے جو آنا کوالیہ شوالیہ لگا کے گاڑیوں پر یہ نکلنا لیکن جب سمجھ آئی کہ یار یہ سارے خرافات ہیں یہ ساری بدت ہیں ایسا اسلام میں ہے ہی کچھ نہیں بلکہ الٹا گناہ ہے کہ اس روز اتنے مبارک دن کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جس دن دنیا میں ہم لوگ اس دن یہ گانے بانے جا کے سارے یہ تو گناہ کا کام ہے اصل میں کیسے منائی جا سکتی ہے اصل میں میں کیوں میں نے کیوں کہا شروع میں کہ منانا ضروری ہے ضروری منانا چاہیے مناؤ کس لیے عبادات کرو بھائی دروش شریف پڑھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مسجدوں کو عباد کرو بزاروں کو نہیں مسجدوں کو بزار تو شیطانوں کا کام ہے کہ یہ جو جتنے بھی گانے بانے بجا کے وہاں پر جانا خاص طور اگر ویسے کرنا تو کر لو کلچر کے لیے بھی کلچرل ڈے ہے کلچرل ڈے منالو اپنا شوق پورا کرو لیکن اس کو اسلامی تاریخ کا حوالہ نہیں دینا چاہیے خیر آپ لوگوں کی رائے دوسری کچھ اور بھی ہو سکتی ہے اگر کسی کی رائے کے دوسری ہے تو بھائی وہ مجھے بھی دکھا دے کہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ ساری چیزیں یہ جو خرافات ہیں یہ جو ڈانس مجرے ہو رہے ہیں یہاں پر اس دن بارہ ربیل اول کو یہ کہاں لکھا ہے کہ بھئی یہ جائز ہیں کلو حرام ہیں بلکل حرام پروگرام ہیں کہیں نہ اس کا تذکرہ ہے نہ ذکر ہے بلکہ ممانیت ہے اولٹی لیکن ہم وہی سمجھ کے جناب وہ مورسیکلوں سے سلنسر بھی نکال دیتے ہیں اس رات کو اور جناب وہ رات ہوتی ہے کہ عبادت میں گزاری جائے سجود میں گزاری جائے توبہ میں گزاری جائے کہ جو ہم سے توبہ ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تفیر اللہ کریم وہ معاف فرما دے لیکن نہیں ہم نے جو ہنا وہ اپنے ایک ایمان کا حصہ بنا لیا ہے کہ جو کچھ ہمارے اردگد ہو رہا ہے یہ جو کچھ ہمارے بڑوں کرتے رہے ہیں وہ گاڑیاں سجاتے رہے ہیں یا وہ ایسے کوئی سٹیج بنا کے وہاں پر وہ ڈانس ہوتے ہیں رنگ برنگیں تو ہم نے سوچ لیا کہ یہ ہمارا جو نا یہ دین کا حصہ ہے حالانکہ یہ قطع نہیں ہے صرف ہصرف ایک کلچر ہے کلچرر تینگ ہے کسی اور دن اس کو منا لیجیے آپ کو اتنا شوک ہے لیکن اس اسلامی دن سے جو نا اس کو منصوب ہرگز نہیں ہونا چاہیے یہ ایک تو ایک بات ہو گئی اور دوسری بات جو ہے کہ بڑے بڑے جو ناتخواں ہیں ان کو بلائی جاتا ہے اور وہ رنگ برنگی ترزوں پر گانے پڑتے ہیں سوری میرا مطلب ہے کہ وہ ناتھ پڑتے ہیں ہوتے گانے ہیں وہ مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ترز ہے وہ ساری گانوں کی ہے آپ سنیں آپ کو لگے گا کہ گانا بجا رہا ہے گانا گا رہا ہے کوئی انڈین گانا ہے کوئی پاکستانی گانا ہے لیکن ایکشلی اس نے وہ اس کو اپنے بنا کے اس نے نات بنائی ہوئی ہے اس قسم کی چیزیں جو ہے ناوشروع اور ساتھ ہی بہاریں لگ جاتی ہیں یہ باہر آتے ہیں جناب بہت بڑے بڑے سٹیج پر بیٹھ کے ناتے پڑتے ہیں اور وہاں پر پیسے لٹائے جاتے ہیں اور بہت بڑی برکت سادت سمجھی جاتی ہے کہ جی نات خان کے اوپر سے ویلیں گرارے ہیں وہاں لوگ بھوکے مر رہے ہیں کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے ان کے پاس تو یہاں پر پیسے لٹائے جا رہے ہیں تو صرف لٹائے نہیں جا رہے ہیں ان کو بک کیا جاتا ہے کسی نے دو لاکھ لیا ہے کسی نے تین لاکھ لیا ہے ان کی تو چاندی لگی ہوتی ہے انہوں نے آنا آکے وہ اور رنگ برنگا وہ جو پڑھ کے جانا عجیب سی ناتیں ہیں یا یہاں پر تو اب تو بالکل ہی چینج ہو گیا میوزک اور یہ وہ پورا گانوں کا ایک سلسلہ جانا وہ جاری ہو گیا ناتیں اتنی خوبصورت ہوتی تھی پہلے کہ جیسے کہ یہ والی ناز درست ہونے کیا خوبصورت ناز ہوتی تگی ہے رازہ پر نور پر میری آنکھیں تڑپ رہا سبحان اللہ سبحان اللہ دیکھیں ایک عقیدس ہوتی ہے ایک عقیدس ہوتا ہے ایک ایک طریقہ کھار ہوتا ہے نات پڑھنے کا باعدب ہو کر اور نات بھی ایسی کہ وہ دل میں اترتی ہے جو باتیں ہیں جو اشعار ہیں وہ دل میں اترتے ہیں کیا خوبصورت جانا وہ نات لیکن اب سارا کچھ چینج ہو گیا اب اس قسم کے جو پرفیشنل لوگ آگئے ہیں وہ صرف پیسوں کے لیے جانا انہوں نے کارو بار بنالیا اس قسم کے جو تہوار وغیرہ آتے ہیں ایکشلی میں تو ان کو ابھی بھی کلچرل ڈے ہی کہوں گا کیونکہ اسلام کے ساتھ تو ان کا لینا دینا ہے کوئی نہیں تو کلچرل ڈے منانے کے لیے جو نا وہ ان کو لاکھ روپیہ بھی دیا جاتا ہے یہ جو نئے عجیب و غریب قسم کے لوگ ہیں وہ آ کے نات پڑھتے ہیں پیسے بیلیں کرواتے ہیں اور جناب بوریاں بھر کے اور لے جاتے ہیں اور نہ کوئی سواب ہے اس میں جانے کا ان جلسوں میں یا پھر جلوس نکالنے کا یہاں تو ہونا کہ صحابہ نے بڑے جلوس نکالے جی بڑی اس میں نتیں پڑیں گی جلوسوں میں اور جو ہے نا حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ میں بھی ایسی کوئی مثال نہیں اس کے بعد بھی صحابہ سے بھی ایسی کوئی روایت نہیں ہے کوئی حدیث نہیں ہے کہ ہمیں اس کا تذکرہ ملے کہ جلوس نکالا جارہا جی بہت بڑا جلوس جارہا ہے نہیں بات یہ ہے لیکن دروش شریف پڑھ کر عبادت کر کر اللہ سے معافی مانگ کر اور مسجدوں کو عباد کیجئے باقی یہ بزاروں کو عباد کرنا چھوڑ دیجئے اس تہوار کے لیے یہ جو اس خاص طور پر آپ نے اس بارہ ربی الول کا جو نام لے کر یہ سارا کچھ کرتے ہیں یہ سارا جو ہرنا بلکل بدت ہے اسلام میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے اور یہ بلکل شتانی کام ہے جو کچھ ہو رہا ہے اردگرد نہ اس میں جائیے نہ اس میں پارٹیسپیٹ کیجئے آگے آپ کی مرضی ہے وہ ہی جیسے میں نے کہا اگر آپ کے پاس کوئی ایسی دلیل ہے حدیث سے کچھ ثابت ہے تو آپ مجھے بھی بتائیے میں بھی قائل ہو جائیں گا thank you very much for watching اللہ حافظ